سردار اور مرجانہ میرے ساتھ آ رہے تھے سرغنہ کے قریب پہنچ کر میں رک گیا اس کا قد چھے فٹ سے نکلتا ہوا تھا جسم کسرتی تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بے انتہا مشقت کا آدھی رہا ہوگا جھلسی ہوئی رنگت اس کے ریگستان سے گہرے رشتے کا اعلان کر رہی تھی وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا مرجانہ نے اسے دیکھ کر جھر جھری لیتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا کتنا ڈراؤنا آدمی ہے یہ اسے تو دیکھ کر ہی خوف آتا ہے میں مرجانہ کی بات سے متفق تھا عام آدمی یقیناً اسے دیکھ کر سہم جائے کرتے ہوں گے لیکن میں اسے دیکھ کر بہت مایوس ہوا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کے نقاب پہنے رہنے کی کوئی خاص وجہ سامنے آئے گی مگر ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی میں نے نیم دلی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے نفرت انگیز لہجے میں کہا اوہ تو وہ تم ہو جس کی وجہ سے میرا گروہ تباہ ہو گیا اس کے آنکھوں سے اچانک ہی نفرت جھانکنے لگی اس نے پہلے میرا جہرہ تو نہیں دیکھا تھا صرف آواز ہی سنی تھی اور اس وقت بھی اس نے مجھے میری آواز سے ہی پہچانا تھا قضاک والا لباس بھی میں نے اتار پھینکا تھا میں نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہاں قدرت نہیں یہ کارنامہ میرے ہاتھوں ہی سر انجام دلوایا ہے لیکن میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا تھا وہ غزبناک انداز میں بولا اگر میں آزاد ہوتا تو تمہیں اس طرح میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت نہ ہوتی میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا تم کیا کرتے بولا میں وہ آنکھیں نکال کر پھینک دیتا جن سے تم مجھے گھور رہے ہو میں نے کہا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں تمہاری حسرتیں نکالنے کا موقع ضرور دوں گا لیکن اگر تم شرافت سے میرے سوالوں کا جواب دے دیتے تو بہتر ہوتا بعد میں کسی چیز کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا سرغنہ بولا محض ایک اتفاق کے تحے تم ہم پر ہاوی آ گئے اور اب تم جس قدر بھی زبان چلا رہے ہو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ میں بندھا ہوا ہوں مرجانہ نے میرے کان میں سرگوشی کی اس کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے سیدی علی اسے مار ڈالو میں چند لمحے سرغنہ کو کھورتا رہا پھر میں سردار کی طرف مڑا میں نے بلند آواز سے کہا اسے کھول دیا جائے سردار نے حق لاکر کہا میری بات سنو تمہارے آنے سے قبل میں نے اس سے پچھ کچھ کی تھی میں نے سردار کو تیکھی نظروں سے دیکھا کہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے سردار جلدی سے بولا اس نے اپنے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں اس کا نام سیکلان ہے اور میں نے سرد لہجے میں کہا میں نے آپ سے کہا ہے کہ اسے کھول دیا جائیں اس کے علاوہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا سردار نے کہا اس وقت یہ ہمارے قبضے میں ہیں سیدی علی تم کہا اس کی باتوں میں آ رہے ہو ہم اس پر تشدد کر کے اس سے سب کچھ معلوم کر لیں گے میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا پہلے میں اسے شکست دیکھ کر یہ بتاؤں گا کہ آدمی کو اپنے قد سے اونچی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد اس سے پچھ کچھ کروں گا مر جانا التجائیہ انداز میں بولی بابا کی بات مان لو سیدی علی اسی میں تمہارا فائدہ ہے میں نے کہا میں اٹل فیصلے کرنے کا قائل ہوں سردار اگر آپ کو میری بات ماننے میں اتنا ہی تردد ہے تو پھر میں خود ہی زحمت کر کے اسے کھول دوں گا سردار نے ایک طویل سانس لے کر کہا میں سمجھ گیا تم کسی صورت نہیں مانو گے اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ سرغنہ کو آزاد کر دیا جائے میں نے سرغنہ سے کہا تمہاری آزادی کے بعد ہمارے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوگی جو اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ایک فریق دوسرے پر واضح جسمانی برتری نہ ثابت کر دے قبیلہ جراتہ کے دو افراد اس کے جسم کے گرد بندھی رسیاں کھولنے میں مصروف تھے میں سردار کی طرف مڑا میں نے کہا ہماری لڑائی کے دوران کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی خواہ صورتحال کچھ ہی کیوں نہ ہوں اور لڑائی کا نتیجہ اگر سرغنہ کی برتری کی صورت میں نکلے دفتن سردار بھوکھلائے ہوئے انداز میں چیخا بچو علی میں بڑی تیزی سے مڑا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سرغنہ میرے سر پر پہنچ چکا ہے اس کے دائیں ہاتھ کا پنچ شاخہ محلق انداز میں میرے چہرے کی سمت سفر کر رہا تھا اس کے ہاتھ کی کھولی ہوئی انگلیاں خطرناک انداز میں اکڑی ہوئی تھی سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر اس کے ہاتھ کا میرے جسم کے کسی بھی حصے سے تصادم ہوا تو میرے جسم کے اس حصے میں شکاف پڑ جائیں گے وہ کنگفو کا محلق ترین وار تھا اور اس وقت میرا چہرہ اس وار کی زد میں تھا اس نے بے خبری میں اچانک مجھ پر حملہ کیا تھا لہٰذا میں ایسی خطرناک پوزیشن میں پھس گیا تھا کہ حملے سے بچنے کے لیے مارشل آرٹس کی کوئی بھی تقنیق میرے کام نہیں آسکتی تھی اور اس وار سے بچنا میرے لیے لازمی بھی تھا جسمانی مقابلوں میں پہلے وار کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے جو فریق پہلا وار کرنے میں کامجاب ہو جائے وہ آدھا مقابلہ تو پہلے ہی جی جاتا ہے اس نازک ترین لمحے میں بھی میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا مجھے معلوم تھا کہ قبیلہ جراتا کے جتنے بھی افراد وہاں موجود تھے ان سب نے اپنی سانسیں تک روک لی ہیں وہ دو طرفہ دباؤ میں تھے ایک طرف وہ سرگنا کو شکست خوردہ دیکھنا چاہتے تھے اور دوسری طرف انہیں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے میں جو ان کا مہمان تھا اور وہ محض میری زد کی وجہ سے اس مقابلے کی اجازت دینے پر آمادہ ہو گئے تھے ان کے درمیان مجھے کوئی گزند پہنچ جاتی تو ان کی مہمان نوازی کی روایات چکنا چور ہو جاتی ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں ہی میں نے نہ صرف سب کچھ سوچا بلکہ خود کو بچانے کے لیے ایک طریقے پر عمل بھی کر گزرا میں نے خود کو بڑی تیزی سے دائیں جانب زمین پر گرا دیا اس کی انگلیاں میرے بالوں کو چھو کر گزر گئیں زمین پر گر کر میں روکہ نہیں بلکہ لگتار کئی قلبازیاں کھاتا ہوا اس سے کئی گز کے فاصلے پر پہنچ گیا اور اس کے بعد اتنی ہی تیزی سے اچھل کر دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہویا جو کچھ ہوا میرے لیے حیران کن تھا میرا خیال تھا کہ رسیوں سے کافی دیر بندے رہنے کے باعث اس کا جسم شل ہو رہا ہوگا اس لیے وہ آزاد ہونے کے بعد چند لمحے ضرور لے گا تاکہ اس کے جسم میں خون کی روانی اعتدال پر آ جائے اور وہ پوری مستعدی اور چابک دستی کے ساتھ مجھ سے مقابلہ کر سکے لیکن اس نے تو ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مجھ پر حملہ کر دیا تھا اور اس کے کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ دیر تک بندے رہنے سے اس کا جسم کسی بھی طرح متاثر ہوا ہو دوسری حیران کن بات اس کے مارچل آرٹس سے واقفت کی تھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک سہرائی قزاق مارچل آرٹس میں ایسی مہارت کا مظاہرہ کر سکتا ہے لیکن وہ حیران ہونے کا وقت نہیں تھا اس وقت تو مجھے اپنی تمام تر طوانائیاں مقابلے پر صرف کرنا تھی میرے اور اس کے درمیان کئی گز کا فاصلہ تھا اور اسے مجھ پر دوسرا حملہ کرنے کے لیے چند سیکنڈ ضرور لگتے میں اس کی طرف سے اس بار پوری طرح ہوشیار تھا لیکن میں نے ظاہر یہ کیا کہ جیسے میری نظروں میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو میں نے سردار کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی وہ ادھوری بات مکمل کی جو سرغنہ کی اچانک حملہ کرنے کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی تھی میں نے کہا اگر اس مقابلے میں سرغنہ جی چھائے تو اسے ایک اونٹ اور ذات راہ دے کر یہاں سے رخصت کر دینا میں اسے وعدہ کر چکا ہوں کہ اگر یہ مجھ پر غالب آ گیا تو اس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا اور صحیح سالم یہاں سے نکل جانے دیا جائے گا سردار نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تمہارا وعدہ میرا وعدہ ہے تمہاری اس خواہش کا احترام کیا جائے گا میں نے سرغنہ کو مخاطب کیا تم نے سن لیا اب بے خوف و خطر ہو کر مجھ سے مقابلہ کرو میں نہیں چاہتا کہ اپنی شکست کے لیے تم کسی لنگڑے لولے بہانے کا سہارا تلاش کرنے کی کوشش کرو قضاقوں کا سرغنہ جو مجھ پر دوسرا حملہ کرنے کے لیے میری طرف بڑھ رہا تھا اچانک رکھ گیا اپنی دانست میں اس نے مجھ پر جو پہلا وار کیا تھا اس سے میرا بچ جانا ناممکن تھا مگر میں اس سے بچ گیا اس کے لیے حیرت کا یہی دھچکہ کم نہیں تھا کہ رہی سے ہی قصر میرے پرسکون رویے نے پوری کر دی میرا حربہ کارگر رہا تھا تہیر نے اس کے آساب میں پنجے گار دیئے تھے پہلی بار اسے سنگین حقیقت کا ادراک ہوا کہ اس کا حریف کوئی غیر معمولی آدمی ہے وہ ذہنی طور پر متسماعت کھا چکا تھا میں نے اسے للکارہ رک کیوں گئے آگے بڑھ کر حملہ کیوں نہیں کرتے کیا تم نے اپنی ماں کی بجائے کسی اونٹنی کا دودھ پی آئے قبیلہ جراتہ کے کئی افراد کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں اونٹ کے بچے والے استیارے نے انہیں بہت محضوظ کیا تھا قضاکوں کے سرگنہ پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا میں نے سرگنہ پر دوسری چوٹ کی قبیلہ جراتہ کی مرغیاں بھی تم سے زیادہ بہادر ہیں جب ان میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ صرف حملہ کرتی ہیں سوچنے سمجھنے میں وقت ضائع نہیں کرتی سرگنہ کے قدم آہستہ آہستہ حرکت میں آئے وہ بڑے نفت علی انداز میں میری طرف بڑھ رہا تھا اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے میں نے اسے غصہ دلانے کے لیے اس کا مزکہ اڑانے کی کوشش کی تھی مگر اس کا بلکل برک سرد عمل ظاہر ہوا غصہ میں آنے کی بجائے وہ بہت مہتات ہو گیا تھا اس کے بارے میں میرا ہر اندازہ غلط ثابت ہو رہا تھا میرے قریب آ کر وہ رک گیا اس کے آنکھوں کی چمک بڑھ گئی وہ قدر آگے کی طرف چھکا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ آگے کی جانب پھیلے ہوئے تھے بلکل کراٹے فائٹر جیسا انداز تھا میں اس کے کسی بھی حملے سے بچنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا لیکن اس نے فوراں ہی مجھ پر حملہ نہیں کر دیا وہ آہستہ آہستہ میرے گرد گھوم کر حملہ کرنے کے لیے مناسب زاویہ تلاش کر رہا تھا اسے زاویہ تو نہ مل سکا تہاں اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اس نے پہلے کی طرح اس بار بھی ہاتھوں سے مجھ پر حملہ کیا تھا اور اس کا مسلسل حدف میرا چہرہ تھا وہ مجھ پر تابر توڑ حملے کر رہا تھا میں پیچھے ہٹ کر اور کبھی دائیں بائیں چھک کر اس کے وار خالی دے رہا تھا ہاتھوں کا کوئی وار کارگر نہ ہوتے دیکھ کر اس نے دفتن مجھ پر اپنی رائٹ کی کازمائی میں ذرا سا دائیں جانب ہٹا اس کا پیر میرے برابر سے گزرتا ہوا میرے سر سے بھی زیادہ بلندی پر جا پہنچا میں نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ بائیں جانب آ کر اس کی ٹانگ کو اپنی دائیں ہاتھ سے فضا میں ہی دھام لیا میں اس ایکشن میں ذرا سا چھکا تھوڑا سا آگے بڑھا بائیں ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو جس میں اس کی ٹانگ تھی اوپر کی طرف اٹھایا اس کا توازن بگڑا اور وہ پیچھے کی طرف گرنے لگا اسے گرنے سے روکنے کے لیے میرا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر موجود تھا میں نے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہوا میں مولک جسم کو متوازن کیا اور پوری قوت سے اسے پیچھے کی طرف اچھال دیا وہ ہوا میں اڑتا ہوا بجلی سی چمک گئی ہوگی اسے اپنے دفاع میں جمبش تک کرنے کا موقع نہیں ملا مرجانہ کی جوشیلی آواز سنائی تھی واہ سیدی علی واہ تم نے تو کمال کر دیا تم نے تو کمال کر دیا میں نے مرجانہ کی طرف دیکھنے کی زہمت نہ کی اور سرغنہ پر نظریں جمائے ہوئے بولا آؤ میرے بچے آؤ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون کس کی آنکھیں نکالتا ہے سرغنہ دونوں ہاتھ زمین پر ٹے کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا چہرہ ریت میں اٹھ کر بہت بھیانک ہو گیا تھا اور وہ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھورے جا رہا تھا میں اپنی جگہ سے چند قدم آگے بڑھا میں نے اسے چمکارتے ہوئے کہا شاباش جلدی اٹھ جاؤ گرے ہوں پر ہاتھ اٹھانا میں اپنی توہین سمجھتا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور انداز سے یوں معلوم ہو رہا تھا اس کی بجائے وہ تیزی سے ایک سمت بھاگا اس کی یہ حرکت میرے لیے شدید حیرت کا باعث تھی مگر مجھے فوراں ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کا مدہ کیا ہے اس کا رخ کچھ فاصلے پر موجود ایک سٹینگن بردار شخص کی جانب تھا اس کے عزائم کا اندازہ ہوتے ہی میں بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے پیچھے دوڑ پڑا اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر سٹینگن بردار بری طرح بوکھلا گیا ان لوگوں کو سختی کے ساتھ یہ ہدایت کی گئی تھی کہ سرگنہ پر گولی نہ چلائی جائے اس بدلی ہوئی صورتحال میں سٹینگن بردار کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹتا چلا گیا اور یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہوا اس لیے کہ اسی وقت میں نے اقب سے سرگنہ پر چھلانگ لگائی تھی اور اسے دور تک رگتا چلا گیا تھا اگر سٹینگن بردار پیچھے نہ ہٹ گیا ہوتا تو وہ بھی زد میں آ جاتا میں نے اپنی کلائی مضبوطی سے اس کی گردن پر جماتے ہوئے کہا تم نے یہ بزدلانہ حرکت کر کے عملی طور پر اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے اب زبان سے بھی اپنی شکست کا اقرار کر لو اس نے کوئی جواب نہ دیا وہ جدوجہہد کر رہا تھا اور پلٹ کر مجھ سے لپٹ پڑھنے کی کوشش میں مصروف تھا اس کا جسم فالات کی طرح سخت تھا اور خود وہ کسی ارنے بھینسے کی طرح طاقتور تھا مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں زیادہ دیر اس پر اپنی گرفت برقرار نہیں رکھ سکوں گا یہ اندازہ ہوتے ہی میں نے اپنی کلائی اس کی گردن سے ہٹائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس طرح موڑا کہ وہ اس کی پشت پر آ گیا اسے اس طرح قابو میں رکھنے کے لیے بھی مجھے خاصی قوت صرف کرنا پڑ رہی تھی میں نے گھٹنا اس کی کمر پر رکھ کر اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا میں غر رہایا اگر تم نے اب بھی جد و جہد ترک نہ کی تو تمہارا بازو کنتے سے اکھار دوں گا اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بلکل ہی بے دست پاہ ہو کر رہ گیا ہے اس نے میرے خلاف جد و جہد ترک کر دی میں نے اس کے ہاتھ کو مزید موڑتے ہوئے کہاں بولو شکست تسلیم کرتے ہو یا اکھاروں تمہارا ہاتھ وہ کراہا نہیں مجھے چھوڑ دو میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں قبیلہ جراتہ کے لوگوں نے فتح کا نعرہ لگایا مگر میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا میں نے غرار کر کہاں تم مجھے احمق سمجھتے ہو اگر میں نے تمہیں چھوڑا تو پھر تم کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرو گے نہیں پہلے تمہارے ہاتھ باندھے جائیں گے تب ہی میں تمہیں چھوڑوں گا میری با سنکر اس نے ایک بار پھر میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے بری طرح جکڑ رکھا تھا میں نے کہا اگر اب تم نے زور آزمائی کی تو میں کوئی ریائت نہیں کروں گا اور تمہیں اپنی بقیہ زندگی ایک ہاتھ کے بغیر بسر کرنا پڑے گی وہ ساکت ہو گیا سردار نے میری با سنکر دو افراد کو اشارہ کیا کہ اسے دوبارہ باندیں وہ دونوں ہاتھوں میں رسیاں لیے میرے قریب آئے میں نے ان سے کہا صرف اس کے ہاتھ پشت پر باندو اور اسے یہیں پڑ رہنے دو ان دونوں کی مدد سے قضاکوں کے سرغنہ کے ہاتھ اس کی پشت پر باندیے گئے اس کے ہاتھ بند جانے کے بعد میں نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا اور اسے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا میں نے سردار سے پوچھا ہاں اب بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے وہ بولا تمہاری یہاں آمد سے قبل میں نے اسے پوچھا تھا اس نے اپنا نام سقلان بتایا تھا یہ ایک بددو ہے حالات سے تنگ آک کر میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا ٹھہر جائیں سردار یہ سب کچھ میں اس کی زبانی سننا پسند کروں گا میں نے سقلان کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچا اور بٹھا دیا میں نے سخت لہجے میں کہا آنکھیں کھولو سقلان تمہیں میرے سوالوں کا جواب دینا ہے اس نے آنکھیں کھول دی مگر موز سے کچھ نہ بولا اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی میں نے پوچھا تمہارے گروہ میں کل کتنے افراد تھے اس نے بڑے کرب سے کہا جیسے مرنے والے اس کے عزیز ہوں بولا سب مارے گئے صرف میں زندہ بچا ہوں میں نے پوچھا تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے وہ بولا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ہم سب الگ الگ رہتے تھے جب کوئی واردات کرنا ہوتی تھی تو ہم سب یکجہ ہو جاتے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانے لیتا ہوں مجھے ان باتوں سے کوئی غرص بھی نہیں ہے مجھے تو صرف ایک بات جاننے سے دلچسپی ہے تم ہمیشہ نقاب کیوں پہنے رہتے ہو وہ جواب دینے سے قبل جھچ گا پھر بولا یہ کوئی اتنا اہم سوال تو نہیں ہے میں نے خوشک لہجے میں کہا سوال کے اہم یا غیر اہم ہونے کا فیصلہ کرنا میرا کام ہے تمہارا کام صرف جواب دینا ہے وہ بولا اور اگر میں سوال کا جواب دینے سے انکار کر دوں تو میں نے کہا تو پھر خود کو تشدد کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لو وہ بولا تشدد تو تم لوگ ہر صورت میں کرو گے میں نے کہا میرے پاس آیا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اگر تم نے سیدھی طرح میرے سوالوں کے جواب نہ دیے تو تمہیں بدترین تشدد سے گزرنا پڑے گا وہ بولا میں ہر قسم کے تشدد کے لیے تیار ہوں اور اب میں تمہارے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دوں گا میں نے سردار سے مخاطب ہو کر کہا اس شخص کے بارے میں آپ کی قیافہ شناسی کیا کہتی ہے سردار نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا میرے ساتھ آؤ میں تمہیں یہی بتانے کے لیے بے چین تھا میں نے حیرت سے سردار کو دیکھا اس کا رویہ بے حد پرسرار تھا معلوم نہیں وہ مجھے کیا بتانے جا رہا تھا تاہم میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا تمام لوگوں سے دور پہنچ کر وہ رک گیا سردار نے سرگوشی کی بولا اس شخص کے بارے میں میری قیافہ شناسی اسی طرح ناکام ہو گئی ہے جس طرح تمہارے ساتھی کے بارے میں ہوئی تھی میں بری طرح چونک پڑا کیا مطلب؟ آپ کا مطلب ہے کہ وہ میک اپ میں ہے میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ اسے کیا کہتے ہیں لیکن اس شخص کے چہرے پر بھی ویسا ہی مصنوعی غلاف موجود ہے جیسا تمہارے ساتھی کے چہرے پر ہے میں نے بے سبری سے پوچھا کیا آپ یہ بات یقین سے کہہ رہے ہیں؟ سردار بولا ہاں شاید عام لوگوں کی نگاہیں نہیں دیکھ پائیں گی کہ اس کا چہرہ کتنا سپاٹ اور بے تاثر ہے میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا سردار کہ یہ بات دوسروں پر ظاہر نہیں کی میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا سردار بولا میں نے تمہاری وجہ سے ہی یہ بات دوسروں سے چھپالی تھی میں نے سوچا تھا کہ ممکن ہے تم کسی مسئلحت کے تحت اس بات کو دوسروں کی نظر میں لانا پسند نہ کرو میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اس ریگستان میں کسی شخص کا میک اپ میں پائے جانا دنیا کی سب سے حیران کن بات قرار دی جا سکتی ہے کچھ اندازہ ہے سردار محترم کہ یہ شخص میک اپ میں کیوں رہتا ہے سردار بولا میں کیا بتا سکتا ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ اس شخص میں اور تمہارے ساتھی میں چہرے کے مسنوعی خول تک تو مماثلت سامنے آ چکی ہے میں نے کہا مجھے یاد ہے سردار محترم آپ نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ ان دونوں میں کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے سردار بولا ہاں میں نے یہ شبہ ظاہر کیا تھا اور میرا یہ شبہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک اس کے خلاف کوئی ٹھو سبوت نہ مل جائیں میں نے کہا یہ شبہ اپنے دل سے نکال دیں اس لیے کہ ایک سہرائی قضاق اور ایک یہودی ایجنٹ کے درمیان تعلق ناقابل فہم ہے سردار نے بے پروائی سے کہا ہوگا تم یہ بتاؤ کہ اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو میں نے کہا میں ہر قیمت پر اس شخص اقلان کی شخصیت کا راز معلوم کر کے رہوں گا لیکن اس سے پہلے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم کھانا کھالیں سردار نے کہا ٹھیک ہے میں اس کی نگرانی کے لیے کہہ دوں پھر ہم چل کر کھانا کھاتے ہیں ہم دونوں اسی جگہ واپس آگئے جہاں قضاقوں کا سرگنا بندھا بیٹھا تھا سردار نے اس کی نگرانی کے لیے ہدایات دی اور اس کے بعد ہم سردار کے جھومپڑے کی طرف پلٹ پڑے میں نے جھومپڑے کی طرف جاتے ہوئے سردار سے پوچھا آپ کے جھومپڑے کے باہر کچھ مسلدہ محافظ نظر آئے تھے سردار بولا ہاں میں نے انہیں خاص طور پر وہاں تمہارے ساتھی کی نگرانی کے لیے متین کیا ہے میں نے کہا کیا تمام رات اس کی اسی طرح نگرانی ہوتی رہے گی سردار بولا کھانے کے بعد قہوہ پیا جائے گا مرجانہ تمہارے ساتھی کی پیالی میں بے ہوشی کی دوا ملا دی گی اس کے بعد کسی نگرانی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی میں نے خچہ ظاہر کیا کہا ممکن ہے وہ دوا اس پر اثر نہ کرے مرجانہ بولی جینا ممکن ہے وہ ہماری آزمودہ دوا ہے کوئی شخص کتنی ہی شدید عذیت میں کیوں نہ مقتلا ہو وہ دوا پی کر پرسکون نیند سو جاتا ہے میں مطمئن ہو گیا آلیف ہاورڈ کی طرف سے بے فکری ضروری تھی جو اب مجھے حاصل ہو گئی تھی جونپڑے میں پہنچتے ہی آلیف ہاورڈ نے بے تابانہ انداز میں مجھ سے پوچھا اس قزاک سے کچھ معلومات حاصل ہوئیں میں نے برا سا مو بنا کر کہا ہاں اس کا نام سیکلان ہے اور وہ ایک بددو ہے غربت کے باعث اس نے قزاکوں کا ایک گروہ بنا لیا تھا میں کنکھیوں سے آلیف ہاورڈ کی طرف دیکھ رہا تھا میری بات سن کر اس کے چہرے پر اتمنان پھیل گیا آلیف ہاورڈ نے پوچھا پھر تم نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا میں نے کہا بستی کے لوگوں کا متفق کا فیصلہ ہے کہ کل صبح اسے پھانسی دے دی جائے ایسے شخص کو زندہ نہیں رہنا چاہیے آلیف ہاورڈ کا اتمنان اور بھی گہرا ہو گیا قزاکوں کے سرگنہ کے بارے میں بددو ہونے کی خبر اور پھر اسے پھانسی دیے جانے کی اطلاع پر آلیف ہاورڈ کا اتمنان ایسی مشکوک چیز تھی جس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے سردار کا شباہ درست رہا آلیف ہاورڈ اور سیکلان کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا گو کہ یہ بات بہت بائید از امکان تھی لیکن اب میں بھی اسی نہج پر سوچنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی مجھ میں بیچینی پیدا ہونے لگی میں جلد از جلد اس راز سے پردہ اٹھا دینا چاہتا تھا اور اس کے لیے سیکلان سے بچھ کچھ کرنا ضروری تھا مجھے معلوم تھا کہ اب وہ سیدھی طرح کسی سوال کا جواب نہیں دے گا اسے معلومات حاصل کرنے کے لیے اس پر تشدد کرنا ناگزیر تھا کھانے کے دوران میں اس پر تشدد کے طریقوں پر غور کرتا رہا مجھے ایسا طریقہ سوچنا تھا جس پر عمل کر کے میں جلد از جلد اس سے سب کچھ اگلوا سکوں میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا قہوے کا پیالہ ختم ہوتے ہی آلیف ہاورڈ نے انگڑائی لی اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا بڑا سکون بخش مشروب ہے مجھے تو نیند آرہے ہیں وہ پیال کے بستر پر ڈھیر ہو گیا پانچ منٹ کے اندر چھومپڑے کی محدود فضا میں اس کے خراتے گونج رہے تھے میں نے سردار سے مستربانہ انداز میں کہا اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے سردار محترم میں اس لٹیرے کی اصلیت جاننے کے لیے بیتاب ہوں سردار مسکر آیا بولا میرا حال بھی تم سے مختلف نہیں ہے آؤ چلے وہ کھڑا ہو گیا میں نے پوچھا مرجانہ بھی ساتھ چلے گی وہ بولا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے وہ یہی رہے گی میں اور سردار جھومپڑے سے باہر آئے سردار نے پہرے پر متعین افراد کو رخصت کر دیا لیکن میں نے احتیاطاً دو مسلح افراد کو اب بھی وہاں رہنے دیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر آل نوٹفیکشنز آن کر لیجئے